ادھاکارہ اور میزبان نادیہ خان نے کہا ہے کہ جب فواد خان وحاج علی جیسے دیگر پاکستانی ادھاکاروں کی مقبولیت بھارت میں عروج پر پہنچنے لگی تو بولی ووڈ کے خان شارو خان سلمان خان اور عامر خان سمیت کچھ سٹارز ڈر گئے اور ان پر پابندی آئیت کر دی نادیہ خان نے یہ دعویٰ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران کیا جہاں وہ پاکستانی ڈراموں کی بھارت میں مقبولیت پر گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ فواد خان جیسے ادھاکاروں نے جب بھارت میں کام کرنا شروع کیا اور وہ بھارت میں بہت مقبول ہوئے تو بولی ووڈ کے چند نامبر ادھاکار ڈر گئے انہوں نے اسے سیاسی رنگ دے کر ان پر پابندی لگا دی ادھاکارہ نے دعویٰ کیا کہ نہ صرف بھارتی سیاست دانوں بلکہ بولی ووڈ کے ٹاپ ادھاکاروں کو بھی پاکستانی سٹارز کے ساتھ مسئلہ تھا نادیہ خان نے کہا کہ ان ادھاکاروں کو یہ ڈر نہیں تھا کہ پاکستانی ادھاکاروں کو بھارت میں فلمیں آفر ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ بھارتی عوام پاکستانیوں کے پیچھے دیوانے ہیں ادھاکارہ نے کہا کہ پاکستانی ادھاکار نہ اپنے پروجیکٹس میں فائٹ سین کرتے ہیں اور نہ ہی باڈی دکھاتے ہیں یہ تو آنکھوں سے کام کرتے ہیں ان کی صاف اردو اور پرفیکٹ ڈائلوگ ڈیلیوری سے بھارتی ادھاکار خوف زدہ ہو گئے تھے نادیہ خان نے کہا کہ بھارتی عوام ہمارے سٹارز سے عشق کرتی ہے حالیہ وقت میں وہاج علی اور بلال عباس نے جتنے ڈرامے کیے وہ بھارت میں بہت مقبول ہوئے جس کی وجہ سے وہاں کی عوام دیوانی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ بولی وڈ کے خان شارو خان سلمان خان اور عمران خان اور عامر خان ڈر گئے کہ اگر یہ پاکستانی لڑکے انڈسٹری میں آئے تو ان کا کیا ہوگا کیونکہ پاکستان میں جتنی عمر کے نوجوان لڑکے موجود ہیں وہ بولی وڈ میں نہیں ہیں یاد رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول ہونے والے دوزر بائیس اور دوزر تئیس کے بلالک باسٹر ڈراما تیرے بن بھارت میں بے حد مقبول ہوا تھا جس میں یمنہ زیدی اور وہاج علی نے کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ فواد خان، آتف اسلم، علی زفر اور مائرہ خان سمیت دیگر بولی وڈ فلموں میں کام کر چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھارت میں کافی پذیرائی ملی تھی